آج پردھان منطری موڈی نے 82 سیٹوں کی خود گراؤنڈ ریپورٹ تیار کی پشم بنگال کے 42 اور بیہار کی 40 سیٹے موڈی آج پہلے پشم بنگال میں تھے پھر بیہار گئے بنگال کے 20 امیدواروں کا اعلان بی جے پی نے آج کر دیا ہے 22 سیٹوں پر نام ابھی فائنل نہیں ہوئے ہیں یہ کون ہوں گے اس کا فیصلہ موڈی نے بنگال سے کر لیا ہے بیہار میں بی جے پی کا کون امیدوار ہوگا بیہار میں کتنا سکور ہوگا اس پر بھی کام پورا ہو گیا ہے 195 سیٹوں کے بعد اگلی 62 سیٹوں میں کس کا ٹکٹ کٹے گا کون سا نام چونکائے گا 400 سیٹ کا پورا چارٹ ریڈی ہے موڈی کا 400 والا گراف کتنا پڑ گیا بنگال اور بیہار کی کتنی سیٹ پکی ہو گئی موڈی کے سامنے نتیش کی 40 سوالی گارنٹی آپ پہلے آئے تھے ایدھر ہم گائب ہو گئے تھے ہم پھر آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو آسوست کرتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر ہونے والے نہیں ہیں ہم رہے گے آپ ہی کے ساتھ یوپی میں موڈی موڈل نے 80 سیل کر دیئے ایک تصویر ایک بیڈیو ایک رننید کیسے چناؤ کا روک بدلتی ہے کیسے الائنس ہوتا ہے یہ نریندر موڈی سے سیکھنے کی ضرورت ہے مالا موڈی کو پہنائے جا رہا تھا موڈی نے نتیش کو بلایا انہوں نے انکار کیا ہاتھ پکڑ کر جور لگایا نتیش آئے مالا دونوں کو پہنائی گئی بیہار کے ہر اکبار میں یہ فوٹو چھپے گی ہر موبائل تک پہنچے گی جو سندیش دینے کے لیے راحل تیجسی یاترہ پر یاترہ کر رہے ہیں وہ میسیج ایک تصبیر سے موڈی نے پورے بیہار کو دے دیا چوبیس کا چناؤ کون جیتے گا یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا موڈی تیسری بار پردھان منطری بنیں گے اس پر اب کسی کو شک نہیں ہے بی جے پی چار سو سیٹ کیسے جیتے گی اس کا جواب بھی اب انٹی موڈی مورچہ کو سمجھ آ گیا ہے پشم بنگال کی 42 سیٹوں میں کیا نتیجہ ہوگا بیہار کی 40 سیٹوں کا ریجلٹ کیا ہوگا مہاراشتھ کی 48 سیٹوں پر کتنا کمل کھلے گا یو پی کی 80 سیٹوں میں کتنی بی جے پی کی فکس ہو گئیں دکھشڑ میں بھی اس بار بھگوا ہی بھگوا ہوگا ہر راج کی الگ سوچ ہوتی ہے الگ ڈیموگرافی ہوتی ہے الگ الگ سنٹیمنٹس ہوتے ہیں بیہار میں کیا بولنا ہے بنگال میں کس مدے کو اٹھانا ہے کس لائن کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا موڈی کو پتا ہے اور موڈی نے بلکل یہی کیا انٹی موڈی مورچہ میں جو سب سے مجبوط نیتا ہیں وہ ممتہ بنر جی ہیں ممتہ تین بار سے لگاتار پشم بنگال کی مکہ منتری ہیں ممتہ ٹی ایم سی کی ٹاپ لیڈر پچھلے تین لوگ سوہ چناؤں میں ٹی ایم سی کا ریپورٹ کارڈ دیکھئے 2009 چناؤں میں بنگال کی 19 سٹیں ممتہ نے جیتی 2014 لوگ سوہ چناؤں میں ٹی ایم سی نے 34 سٹ جیتی 2019 میں 22 سٹ ممتہ کے نام ہوئی چودہ میں گراب بڑھا لیکن 19 میں گرہ ممتہ پر پشم بنگال بھروسہ کرتا ہے یہ بات ممتہ بھی جانتی ہیں ممتہ پر پرسنل اٹیک بنگال کلچر پر پرسنل اٹیک بن جاتا ہے یہ بات 2021 بیدھان سوہ چناؤں میں بیجے پی کو بھی سمجھ آ گئی تھی اس بار بنگال کے رن میں بیجے پی کا ٹارگیٹ 20 پلس ہے اور نشانے پر ممتہ نہیں ہے تی ایم سی کے لیے بنگال کا بھکاس نہیں بلکہ پرسٹاچار اور پریوار بھاد ہی پراتفکتہ ہے تی ایم سی مانے بشواتگار اوتاچار تی ایم سی مانے برسٹاچار پریوار بھاد تی ایم سی بنگال کے لوگوں کو گریب بنائے رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کی راج لیتی چلتی رہے ممتہ بنر جی ماں ماتی مانوس فارمولے سے ستہ میں آئی تھی موڈی نے بنگال کی ماں بیٹیوں پر اتی ایچار کی بات کی بنگال کی ماتی میں ہو رہے کریپشن کی بات کی بنگالی مانوس کے دمن کو مدہ بنایا چوبیس کے لیے موڈی نے بنگال میں اپنی اسٹریٹجی بدل دی ہے تی ایم سی کو تولہ باجی کٹ منی اسکیم سے اس قیم سب کچھ موڈی نے ڈیٹیل میں سمجھایا تی ایم سی کے کریپشن سسٹم کو ڈیکوڈ کیا لیکن دیدی کا نام تک نہیں لیا ساتھ یوں تی ایم سی کی لگاتار کوشش ہے کہ کیندر سرکار کی یوجہ پر اپنا سٹیکر لگائیں اور ہر سکیم کو جرا دیش واضی بھی سن لیں یہ بنگال کی کیا پہچان بن گئی ہے یہاں کی تی ایم سی نے بنگال کو کیسے بدنام کیا ہے تی ایم سی میں کس پرکار کے کارنا میں چل رہے ہیں آپ کو جان کر کے چونک جائیں گے یہ تی ایم سی سرکار ہر سکیم کو ہر سکیم کو سکیم میں بدل لیتی ہے بنگال میں لوکل نیتاؤں کو فرنٹ پر رکھے گی مہیلاؤں کو زیادہ ٹکٹ دے سکتی ہے انڈیا ٹی بی کا اپنین پول بھی بتاتا ہے اس بار بنگال میں بی جے پی کا گراب بڑھنے والا ہے تو فائنل ٹیلی ہے آپ ایک بار دیکھ لیجئے فائنل ٹیلی تو یہ بتا رہی ہے کہ ٹکر ہے ممتہ بانر جی اور بھارتے جنتہ پارٹی میں بی جے پی 20 سیٹے جیت سکتی ہے ہمارے اپنین پول کے مطابق اور ٹی ایم سی 21 سیٹے جیت سکتی ہے کانگریس کو نقصان ہو رہا ہے پچھلی بار دو سیٹے جیتی تھی اس بار صرف ایک سیٹ ہی کانگریس بچا سکتی ہے 19 کے آس پاس ہی دیکھیں ماننا جیے پراشی اس کو 18 اور 22 کا جو نمبر تھا وہ 20 اور 21 ہو جاتا ہے گяپ یعنی اور کم کر لیا ٹی ایم سی کے ساتھ باج پانے لیکن اس میں کوئی لگ بگ تین ویسی دکھائی دے رہی ہے جو 2019 کی تھی بینگول میں انڈیا گٹ بندن یدی ساتھ میں چناؤ لگتی بھی ہے ٹیکنیکلی آپ دیکھیں یدی ساتھ میں چناؤ لگتی بھی ہے تو سائد بی جے پی کو جیادہ فائدہ ہوگا دیکھیں ٹی ایم سی کو جتنا اینٹی بی جے پی ووٹ لینا تھا وہ ان کو آلیڈی کانسولیڈیٹ ہو چکا ہے اب جو بچے کچھ ووٹ ہے کانگریس کے پاس یا سی پی ایم کے پاس وہ اب ٹی ایم سی کے ساتھ نہیں جو سکتی کیونکہ ان کے پاس بانگال کے چناؤں میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے ممتہ ڈیفنسیب موڈ پر ہیں سندیش خالی ہو شاہ جہاں ہو یا کریپشن بی جے پی اگریسیب ہے ٹی ایم سی ڈیمیج کنٹرول کرنے کے چکر میں اور ڈیمیج کرتی جا رہی ہے درسل ممتہ کی ٹی ایم سی میں وہی ہو رہا ہے جو راحل گاندھی کی کانگریس میں ہو رہا ہے جب سے پارٹی کا کنٹرول ممتہ کے بھتیجے اب شیخ بنرجی کے پاس آیا ہے تب سے پارٹی میں فرسٹ جنریشن بنام سیکنڈ جنریشن لیڈر شروع ہو گیا ہے جو نیتہ ممتہ کے ساتھ تھے ان کو اب شیخ سائیڈ لائن کر رہے ہیں جب راجنیتیق ویراثت ایک پیڑی سے دوسری پیڑی کو جاتی ہے تو پارٹی ٹوٹتی ہے کئی نیتہ الگ راستہ چنتے ہیں ٹی ایم سی اسی دور سے گجر رہی ہے یہی پھرک ٹی ایم سی اور بی جے پی میں ہے بی جے پی میں پارٹی ویراثت نہیں ہے سیاست کسی کا فیملی بیجنس نہیں ہے دو ہزار چودہ لوگ سوہ چناؤ میں بی جے پی کو بنگال میں دو سیٹ ملی تھی 8% سترہ فیصد تھا 2019 میں 18 سیٹ تک گراب پہنچا اور 8% 40 ساتھ پہنچا بنگال کا سمی کرن بدلنے والا ہے بیہار کی راجنیت بھی بدل کر واپسی موڈی نتیش پر آ گئی ہے بیہار میں بی جے پی اور جے ڈیو میں گٹ بندھن ہے بیہار میں جے ڈیو اور سواری ہے تصویریں سب سمجھا رہی ہیں نتیش نے بھی اپنا ارادہ بیہار کا وعدہ موڈی کو ایک دم کلیر سمجھا دیا ہے بیہار تو میں افنندر کرتا ہوں کہ آپ پھر پدھارے ہیں یہاں آج ہم لوگوں کو بڑی خوشی کی بات ہے آپ پہلے آئے تھے ایدھر ہم گائب ہو گئے تھے ہم پھر آپ ساتھ ہیں ہم آپ کو آسوست کرتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر ہونے والے نہیں ہیں ہم رہے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگ کو ایک ہی ساتھ نہ ہیں بھائی پانچ سے ہم لوگ تو مل کر کے لگاتار کتنا کام کی ہیں آپ پہلے جانتے ہیں کہ کوئی کام تھا کچھ نہیں تھا کہ جانے کا جگہ نہیں تھا کوئی پہتا نہیں تھا سب ہم لوگ پانچ سے ہی سارا کام اتنا بیہار میں کر بھائی ہیں ہم لوگ آپ میں مل جل کر کے آج بہت آگے بڑھ رہا چار سو کے یدھ کی بیہار چالیس والی لڑائی ہے موڈی کو بیہار میں چالیس میں چالیس چاہیئے جو ممکن بھی ہے دو ہزار انیس میں بیہار نے چالیس میں سے ان چالیس سیٹ ڈی کو دی تھی صرف ایک سیٹ کانگریز کو ملی تھی بیہار میں رہول اور تیجیسوی کی جیت جاتی پٹی کی ہے رہول بیہار میں آئے تو جاتی گنائی تیجیسوی ابھی یاطرہ میں ہیں مجہب اور جاتی پر گھوم رہے ہیں مسلم اور بولے انڈی گھٹ بندھن کو جاتی گنا دی منچ پر اگڑے پچھڑے اتھ پچھڑے ہر جات کے نیتا دکھ جائیں گے سامنے موڈی موڈی کے نارے لگاتی بھیڑ میں بھومی آر کورمی بنیا راج پود برام مر سب کی آوازیں تھی اور جوس اتنا جادہ موڈی کو خود سنبھل نا پڑا بیہار کا چناؤ موڈی نے ایک لائن میں تیہ کر دیا جب گاندھی پریوار لالو پریوار ووٹ مانگ نے آئے تو بس کچھ سوال پوچھنے ہوں گے پریوار واجی راج لیتی کی ایک اور ویڑم ماں باپ سے بیراست میں پارٹی اور کرسی تو مل جاتی ہے لیکن ماں باپ کی سرکاروں کے کام کا ایک بار بھی سب بھانگ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب لوگ سب آگا چناؤ لنہ نہیں چاہتے ہیں راج سب آگی سیٹے کھوڑ رہے لوگ بیہ بیہار میں اوٹ پانا ہے تو ٹریک ریک دکھانا ہوگا دیکھنے والی تصبیر بے گسرائی کی بھی تھی ایک منج پر نتیش کمار بھی گریرار سنگ بھی آلو چک اب پرشن سک بن گئے کٹنے والے سارے اوٹ اب جڑ چکے موسیقی